ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں کہ منطری جو حضرات ہیں ان میں شاہد لالا صاحب رتیش گھڑیا صاحب محمد عربی صاحب بیجنات مودن لال صاحب غلام سرور صاحب ویویق دیکشت جی اور اکشہ پوروال صاحب کا ذکر کروں گا وہیں شربان کمار مدیشیہ صاحب پور بلاگ پرموک مہی پروا ان کا بھی ذکر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اس مہی پروا کے پردھان جی کا ذکر ہو رہا تھا اختر بھائی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں یقین دلاتا ہوں آپ کو آج تک اتنا خوبصورت پردھان میں نے کوئی نہیں دیکھا ہے اختر بھائی کو اس بات کے لیے بھی مبارک بات اتنے خوبصورت پردھان اس سے پہلے میں نے ٹی وی سیریلوں میں دیکھے تھے لیکن مہی پروا آپ کو مبارک بات اتنا خوبصورت پردھان آپ کا ہے تالیوں کی گونج میں ان تمام ساتھیوں کا سواگت کریں اور اب آگے بڑھتا ہوں اور اگلے شاعر سے آپ کے ملاقات کراتا ہوں آئیے حضراتِ گرامی ہستے ہساتے مسکراتے ہوئے اور آج کی خواتین کے جذبات اور حساسات کو سمجھتے ہوئے آپ آگے بڑھے ہیں تو ایک اور شاعر سے ملاقات کرتے چنے اور جنابِ میراج شیفوری کو میں آواز دوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری میں جہاں جا کے چھپا تھا وہیں دیوار گری لوگ قسطوں میں مجھے قتل کریں گے شاید سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری جنابِ میراج شیفوری صاحب اپنے کلام کے ساتھ مائے دھرتے لہو لہان گگن بول رہا ہے دھرتے لہو لہان گگن بول رہا ہے دھرتے لہو لہان گگن بول رہا ہے موجودہ حکم ران سے وطن بول رہا ہے بھارت میں لائے جائیں گے کب قاتلوں کے سر ہر ایک شہید کا یہ کفن بول رہا ہے ہر ایک شہید کا یہ کفن بول رہا ہے کہ رحمان غلط ہے نہ تو بھگوان غلط ہے کہ رحمان غلط ہے نہ کہ بھگوان غلط ہے گیتا غلط ہے اور نہ قرآن غلط ہے رحمان غلط ہے نہ تو بھگوان غلط ہے گیتا غلط ہے اور نہ قرآن غلط ہے نفرت کا زہر صرف سیاست ہے گھولتی ہندو غلط ہے اور نہ مسلمان غلط ہے ہندو غلط ہے اور نہ مسلمان غلط ہے حضرات مکمل کلام کے ایک کچھ شہر سمات کرنے ہیں ارشاد ارشاد اپونی وہ حضرات کسی شہر کی تمہین کی ضرورت نہیں ہے یہاں آہلیں ان لوگ موجود ہیں آپ وہیں پہنچیں گے جہاں سے میں نے مطلع کہا ہے پڑھئے پڑھئے اپنی وہ اوقات اپنی وہ اوقات سے اتنا بڑا ہو جائے گا کیا کہنا ہے اپنی وہ اوقات سے اتنا بڑا ہو جائے گا کیا خبر تھی کیا خبر تھی دور حاضر کا خدا ہو جائے گا اپنی وہ اوقات سے اتنا بڑا ہو جائے گا شعر بطور خاص کی ہو گیا جس روز پیدا دوسرا عبد الحمید ہو گیا جس روز پیدا دوسرا عبد الحمید ملک پاکستان پورا لا پتہ ہو جائے گا ملک پاکستان پورا لا پتہ ہو جائے گا کیا خبر تھے اور یہ شعر بھی ارشاد کہ خوف سے مر جائے گا اس روز آتن کی سہے خوف سے مر جائے گا اس روز آتن کی سہے ہند کے ہند کے پہنچی سے جس دم سامنا ہو جائے گا ہند کے ہند کے پہنچی سے جس دم سامنا ہو جائے گا کیا خبر تھے دو اور یہ شعر بھی ارشاد 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 میں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ میزبان ہیں تو میزبان اچھا وہ ہوتا ہے جو خود کم کھائے مہمانوں کے لیے زیادہ بچا کے رکھے یہی بات کہنا چاہتے ہیں نا تعلیم بجا کے بتائیے کہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں ایک شعر بطورے خاص ہے کہ ہندو مسلم سیکھ سائی ایک جس دن ہو گئے ہند کا سارے جہاں میں دب دبا ہو جائے گا آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سی رابطہ قائم کریں لیمرا ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر ڈبل لائن 35055789